بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دو آپ کو آج خبروں پر بات کروں گا ایک تو جو انوارو اللہ کاکر صاحب کا نام جس طریقے سے فائنل ہوا اس کے حوالے سے ابھی تک بہت تشنگی ہے بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا لوگوں کو میں نے کچھ لوگوں سے بات کی کچھ چیزیں ڈگ آؤٹ کی ایک تو وہ آپ کے گوشت گزار کروں گا دوسرا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو کنٹروورسی ہے صدر صاحب نے جو کہا کہ انہوں نے تو اس کو اوکے نہیں کی اپنے عملے سے کہا کہ اس کو واپس بھی دیں اب وزارت قانون کے کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ سمری تو آئی ہی نہیں واپس تو یہ اخذ کر لیا گیا کہ جناب جب سمری نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ صدر صاحب اس کو مان گئے ہیں کیونکہ جب سمری واپس آتی ہے تو ساتھ میں ایک نوٹ آتا ہے جس میں وضاحت ہوتی ہے کہ صدر صاحب اس کو نہیں مانتے تو پھر وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریجیکٹ ہو گی تو وہ نہیں آئی تو یہ تصور کر لیا گیا کہ جناب یہ صدر صاحب تو مان گئے ہیں اس بات کو تو اس کا نوٹیفکیشن ہو گیا اور اب عدالت بھی بن گئی پہلی سپیشل عدالت جو اس خاص اوفیشل سیکرٹ ایٹ کے تحت مقدمے چلائے گی اور سب سے پہلے جس ملزم کو اس میں پیش کیا گیا وہ ہیں شاہ محمود قریشی اور سائفر کے حوالے سے ان پر الزام لگا ہے تو اس میں پہلی یہ جو انٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جو جج ہیں وہ اس کو سن رہے ہیں ابوالحسنات اور آج جسمانی ریمان کی بات ہوئی شاہ محمود قریشی کے تو اس کی شویب شاہین صاحب جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی بہرحال یہ اب پروسیڈنگ صرف ہو گئی ہے اور اب آج انتظار تھا کہ جو اطلاع تھیں کہ سپریم کورٹ تک صدر صاحب اپروچ کریں گے سلام اشورہ جاری ہے جو ہم میٹنگز کی خبریں آ رہی ہیں لیکن ابھی تک اس معاملے میں کوئی عملی اقدامات نہیں ہوئے پی ٹی آئی نے بطور پارٹی صدر صاحب کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے مختلف جو بار کانسلز ہیں وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم صدر کے ساتھ ہیں حکومتی حکابرین جو ہیں مثلا پیپلز پارٹی کے لوگوں کا رویہ بڑا عجیب ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے پہلے تو اس کی کافیاں پھاڑی بل کی اور کہا کہ اس بل کو نہیں آنا چاہیے لیکن اب جب صدر صاحب نے انوملی ایک کا اظہار کیا ہے تو یہ الٹا صدر پر پڑ گئے ہیں رضا ربانی شریر امان یہ سب فیصل کریم کندی یہ صدر صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ استیفہ دے دیں حالانکہ اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاس نہیں ہونا چاہیے اب جو دوسری خبر ہے اس کی طرف میں آتا ہوں کہ انوارالحق کاکڑ صاحب کا نام جو ہے یہ کیسے آیا بڑی دلچسپ سٹوریز لوگ بتاتے ہیں ایک بات تو تہہ ہے کہ نہ نواز شریف صاحب کو پتا تھا اور زرداری صاحب کو تھوڑا پہلے پتا چلا ابتدا میں انہیں بھی نہیں پتا تھا مولانا فضل الرحمن کو بھی نہیں پتا تھا اور اب یہ جو بلایا شہباز کو نواز شریف صاحب نے تو یہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بلایا پجابیچ کہتے ہیں نا کن پھڑان لیے بلایا یہ کوئی یعنی ان کی کوئی تعریف کے لیے نہیں بلایا کوئی آگے کی حکمت عملی تہہ کرنے کے لیے نہیں بلایا اور نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے پاکستان میں ابھی اس کا چپٹر کلوز ہو گیا یہ مجھے ایک بہت اہم پی ایم ایل این کے بندے نے بتایا کہ واپسی نہیں ہوگی اب ابھی اس لیے کہ ابھی تو الیکشنز کی کوئی کہانی نہیں ہے تو نواز شریف صاحب تب آئیں گے جب الیکشنز ہوگے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے کون سا نام تھا جس پر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب متفق ہوئے تھے وہ نام تھا بلوچستان کے سابق وزیعالہ ڈاکٹر مالک کا زرداری صاحب نے اس کو اوکے کیا کنسرن جو کوارٹرز ہیں انہوں نے بھی اس کو اوکے کیا لیکن بیچ میں نام دے دیا گیا ایک اور صادق سنجرانی کا یہ صرف ڈوج کرنے کے لیے دیا گیا تھا یہ صرف یہ صادق سنجرانی was never a serious nominee for the office of the prime minister وہ صرف ایک ایک تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ اصل کون بنے گا وزیرعظم تو یہ بھی نام راجہ ریاض صاحب کو دیا گیا اور انہی سے لیک کر آئے گیا میٹنگ کے بعد راجہ ریاض صاحب نے باہر آکے اس نام کو لیک کیا تو وہ ایک باقیدہ ایک پلننگ کا حصہ تھا کہ انہوں نے وہ اس کو لیک کیا تو اس پر عذاق ڈار صاحب اور ایک اور نون لیک کے لیڈر جو ہیں وہ صادق سنجرانی کو ببارکباد دینے ان کے گھر پہنچ گیا جب وہ وہاں پر پہنچے تو صادق سنجرانی صاحب نے کہا کہ مجھے تو کوئی انٹیمیشن ہی نہیں ہے کسی طرف سے تو ان کا ماتھا تھنکا کہ یہ کیا ہو گیا پھر جو آخری ملاقات جس میں نام آیا ان کا انوارالحقاکڑ کا وہ راجہ ریاض صاحب کے پاس صرف ایک ہی نام تھا اور وہ نام تھا انوارالحقاکڑ کا اور راجہ ریاض صاحب نے یہ کہا شہباز شریف صاحب کو کہ یہ ہی نام ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ہی نام کو وزیراعظم ہونا چاہیے تو شہباز شریف صاحب نے اوکے کیا اس کو کیونکہ اور بھی بہت سارے لوگ کمرے میں موجود تھے پھر اس کے بعد ان کے سامنے اوکے کیا پھر اس کے بعد یہ مرحلہ تھا کہ اعلان کون کرے تو شاید شہباز صاحب نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ وہ انوارالحقاکڑ صاحب ہی اس کا اعلان کر دیں کیونکہ ایک تو وہ اپنے پائیان کی نرازگی سے پڑے تھوڑے سے جزبوز ہو رہے تھے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ مناسب یہی ہوگا کسی طرح کے بھی شکوک نہ پڑے کہ جناب جو راجہ ریاض صاحب ہیں وہی انوارالحقاکڑ صاحب کا اعلان کر دیں تو اب یہ نون لیگ میں کچھ جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ زرداری نے ہینڈ کیا کیا سب انہیں زرداری کو معلوم تھا انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیل کی ڈاکٹر مالک کی لیکن درپردہ وہ انوارالحقاکڑ کو وزیراعظم بنانے کے لیے بلکل تیار تھے اور انہوں نے ویسے ہی کیا جبکہ پیپلز پارٹی کے ذراعے اس بات کی تردید کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو گیم تھی وہ تو نون لیگ کے شہباز شریف اور راجہ ریاض کے ہاتھ میں تھی تو پیپلز پارٹی تو اس میں کوئی رول پلے ہی نہیں کر سکتی اگر شہباز صاحب انکار کر دیتے تو پھر معاملہ الیکشن کمکشن میں چلا جاتا اب پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جاتا تو وہاں پر بھی بس پارٹی بھی ہوتی ہے اور پتہ چل جاتا کہ ہم کس کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن بہرحال اب نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ موخر ہو چکی ہے جو قیادت وہاں پر گئی ہے وہ اپنے دکھڑے جو ہے وہ رونے گئی ہے اور شہباز صاحب کی ڈانٹ ڈپٹ ہے شہباز صاحب کو آگے مستقبل میں نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی بڑا رول جو ہے وہ ملنے کا امکان کم ہے کیونکہ نواز صاحب کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف انہوں نے مایوس کیا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز کو کئی آپ سخت کام نہیں دے سکتے نواز شریف کی یہ واضح ہدایت تھی کہ آپ نے ڈاکٹر مالک کا نام اناؤنس کرنا ہے جو مرضی ہو آپ نے ان کا نام اناؤنس کرنا ہے لیکن شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان نہیں کیا بہت سارے مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شہباز شریف کا دانشمندانہ فیصلہ تھا اس لیے دیوار سے ٹکر نہیں ماری جاتی اور پھر سب کو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں سب کے ساتھ مل کر چلتے ہیں اگر کہیں سے کوئی تجویز آ رہی ہے سنجیدگی سے آ رہی ہے تو اس پر اتراز نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر مالک کے حوالے سے کچھ جو ان کے جو بیانات ہیں کچھ جو میسنگ پرسن کے حوالے سے جو وہ بہت ووکلی بات کرتے ہیں اس سے کچھ پریشانی تھی کہ وزیراعظم بننے کے بعد یہ کیا کر سکتے ہیں بہرحال یہ آج کی دو خبریں اور میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں مزید انفرمیشن دوں گا پاکستان کی پولٹیکس میں کیا ہو رہا ہے اجازت دیجئے اللہ نی کے بعد موسیقی